یہ سی پی سی کی سیکشن 3 اور 4 کے بارے میں ہے 3 سے مرابیہ ہے کہ 3 میں لکھا ہوا ہے کہ سبارڈی نیشن آف دا کورس سیول کورس اور 6 میں ہے پیکیوری ریجور سیکشن یہ پیورلی عدادتوں کے معاملات کے بارے میں آئے دونوں معاملات جو ہیں اب سبارڈی نیشن آف کورس جو ہیں سیول میں وہ کیا ہے کس طرح تو اس کے مطابق یہ ہے کہ جتنے بھی ڈسٹک میں جائز سیبان ہوں گے وہ کس کے مطابق ہوں گے ڈسٹک جائز ساکھ کے اور اسی طرح یہ سارے کے سارے جائز سیبان ڈسٹک جائز سیبان بھی اور سیول جائز سیبان بھی سب کے سب مطابق ہوں گے کس کے سبارڈی نیشن ہوں گے ہائی کورٹ کے متعلقہ ہائی کورٹ ہوں گی جو پائنٹنگ اتھارٹی ٹرانسورنگ اتھارٹی ان کے بارے میں ایکشن لینے والی اتھارٹی سب کچھ وہ کر سکتی ہے یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ ڈسٹک جائز کے مطابق جتنے بھی ڈسٹک میں ڈسٹک جائز سیبان اور سیول جائز سیبان ہوں گے چاہے وہ سینئر سیول جائز سیبان ہوں یا سیول جائز درجاون ہوں کلاس ٹو ہوں کلاس ٹری ہوں سب کے سب کس کے مطابق ہے ڈسٹک جائز کلاس ٹو ہوں اور یہ سارے جائز سیبان چاہے وہ ڈسٹک جائز سیبان ہوں یا سیول جائز سیبان ہوں یہ سب کے سب مطابق ہوں گے ہائی کوٹ کی یعنی ہمارے جہاں ہائی کوٹ کے مطابق یعنی لاہورہ ہائی کوٹ کے مطابق سارے کی سارے اس کی مطابق ہے اور دلہ گجنہ والا میں کتنے جائز سیبان ہیں چاہے وہ ڈسٹک جائز سیبان ہیں یا وہ سیول جائز سیبان ہیں وہ ڈسٹک جائز ساب کے بھی مطابق ہیں تو یہ ہے سبارڈی میشن آفتہ جوڈیشری اب ان کی کلاسز کیا ہیں سیول جائز سیبان جو ہیں ان کی کلاسز اس طرح ہیں کہ سیول جائز فرس کلاس ہوتے ہیں یعنی پہلے جو ان کی برتی ہوتی ہے جو ان کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے وہ بیسیکلی سیول جائز کلاس 3 کے طور پر ہوتی ہے اس کے بعد وہی سیول جائز سیبان جو ہیں وہ کلاس 2 ہو جاتے ہیں اس کے بعد پر سیول جائز فرس کلاس ہو جاتے ہیں اب سیول جائز فرس کلاس جو ہے اس کی جو پیکیونری جورسٹکشن ہے پیکیونری جورسٹکشن سے مراج کیا ہے کہ جو مالیاتی لحاظ سے مقدمات کی سمات ہے جس میں ویلویشن ہوتی ہے اداوے کی سیول جیج فرس کلاس کی جو پیکونی ریجو سٹکشن ہے وہ انلیمٹ ہے یعنی اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے کہ وہ اتنے ملیت کا قیس سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا ہے لیکن سیول جیج کلاس تھری اور کلاس ٹو جو ہیں وہ ہمیشہ پیکونی ریجو سٹکشن کے تابعہ ہوتے ہیں اور سیول کورٹ سارٹیننٹس نائمٹین سکسٹی ٹو جو ڈیل کرتا ہے سیول کورٹس کو ان کی ورکنگ کو ججز کی جو جو پیکونی ریجو سٹکشن کے بارے میں اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کتنی ملیت کا دعوے سن سکتے ہیں اس کے مطابع ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کتنی ملیت کا دعوے سن سکتے ہیں آپ نہیں سن سکتے لیکن سیول جیج فرس کلاس ویوم کے لیے دکھا ہوا ہے کہ وہ ان لیمٹیڈ ہوگی ان کی کیورسٹکشن لیکن اپیل کے طور پر ڈسٹک جیج یعنی ایک اور میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو ڈسٹک جیج صاحب ہوتے ہیں نا زلے کے جن کو ڈسٹک جیج کہا جاتا ہے وہ پرنسیپل سیول کورٹ آف اوریجنل جیورسڈکشن بھی ہوتی ہے پرنسیپل سیول کورٹ آف اوریجنل جیورسڈکشن یعنی سب سے بڑی عدالت ہے تدائی سمات کی وہ بھی کسی مالیت کا دعویٰ بغیر ان لیمٹیڈ سن سکتے ہیں اگر وہ کسی کو دعویٰ سننا چاہیں تو جیج صاحب ان پہ بھی کوئی ایسی پبندی نہیں ہے لیکن اپیل سننے کے لیے اپیل بطور اپلٹ کوٹ دسٹک جگہ جو ہے وہ آج کل پہلے تو شروع شروع میں جب ہم نے پریکٹر شروع کی پچاس ہزار ہوتی تھی اس کی ویلیو پھر دو لاکھ ہو گئی پھر بڑھتے بڑھتے پچیس لاکھ ہو گئی اور آج کل پانچ کروڑ کا دعویٰ جگہ ہے کہ اپیل پانچ کروڑ کی ملیت کی اپیل وہ سن سکتی اس سے اگر اوپر ہوگی تو وہ کہاں جائیں گے بھی ڈیریکٹ ہائی کورٹ بھی اس کو آ رہے کے کہتے ہیں ریگولر فرسٹ اپیل تو یہ اس پہ بھی لیمیٹیشن موجود ہیں لیکن سیوال جاد فرس کلاس ایک ایسی پوسٹ ہے جو جس پہ کسی طرح کی مالیاتی پبندی نہیں ہے جتنی مالیت کا مرضی کیس ہو وہ سمات کر سکتے تو یہ فرق ہے لیکن دسٹک جاد اپیل میں صرف پوائنٹ پروڑ تک کیس کی سمات کر سکتا ہے اس کو اوپر نہیں کر سکتا وہ کہاں جائے گی اوپر جائے گی خالق ہوگی ہیں اسی طرح اڈیشنل ڈسٹک جیج کی بھی وہی ہے کیونکہ اڈیشنل ڈسٹک جیج جو ہے وہ ڈسٹک جیج کی پاورت استعمال کرتے ہیں لیکن صرف انتظامی طور پہ وہ متحد ہوتے ہیں ڈسٹک جیج کی تو یہ اس میں پیکونری جورسٹکشن کا جو ہے اور سبارڈینیشن آف سیور پورٹس کا جو معاملہ ہے وہ اس طرح چلتا ہے اب قانون یہ ہے کہ اگر کوئی جیج صاحب اپنی ویلیو ملیت جو جسٹرمی ملیت کا وہ کیس سننے کہلے ہیں اگر اس کے اوپر چلے جاتے ہیں اس کا کیس تو وہ کیس جو ہے وہ نہیں سنن سکتے بلکہ وہ ان کا پاس کردہ آرڈر کے ڈکری نان انڈ وائٹ کہلے ہیں کیونکہ اگر ایسا لوگ کریں گے تو وہ غلط ہوگا درست نہیں ہوگا تو ہمیشہ کوشش کرنی جائیے کہ جو جج صاحبان جن کےJon کو پاس اختیار سمات ہے پیکومری پیکومری اب اختیار سمات کی دو قسمیں ہیں جب ایک ہوتا ہے تیریٹوریل جرسٹکشن ایک ہوتا ہے پیکومری جرسٹکشن ایک ہوتا ہے ادھروائی جرسٹکشن یعنی اختیار ہے یا نہیں ہے یعنی اپنی جورسڈکشن کیا ہے ان کی اختیار ان کی یعنی ان کی کیس ہونے کا کس حد تک وہ قابل ہیں یا اہل ہیں ادروائز وہ کیسے ان کو جورسڈکشن آصل ہے متور سبل جائے جائے تو یہ تیریٹوریل سے مراد یہ ہے کہ جو علاقہ جہاں یعنی بتایا گیا ہے کہ فلان یہ یہ کا کیس جو ہے وہ فلان جائے سنیں یعنی اس میں سیکشن سسٹین سے لے سیکشن ٹونٹی تا سیکوی سیپی سیس پہ ہم سیر آصل دیس باگ میں کریں گے گفتو کریں گے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کون کون سا کیس کون کون سی ادار سن سکتے اس کو کٹیگرائز کیا گیا ہے اس کو اس کو کنٹرول کیا گیا ہے جورسڈکشن کو یہ نہیں ہے کہ لاہور کا کیس آکے وزیر آباد میں یا گجرانوالا میں یا جا کے کراچی ہم دائر کر دیں نہیں ہم نے ہارٹ سیکشن سوڑا سے لے کر بیس تک کا جو وہاں پہ کرائٹیریا بیان کیا گیا ہے کہ یعنی کیا پراپرٹی کہاں پہ واقع ہے یا کہاں پہ کاد افیکشن پیدا ہوئی ہے یا اگر کوئی مویور پراپرٹی تو کہاں پہ واقع ہے یا موطالعہ کہاں رہے ہیں ان ساری چیزوں کو مدرد رکھ کے پھر ہم نے وہ تیریٹوریل جورسٹکشن کی بنیاد پہ اپنے صوب فائل کرنا ہے اسی طرح یہ ٹیکونی ریجورسٹکشن جو ہے اس کو بھی ہم میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ دعویہ جو ہے یہ کہاں پہ کابلے سماتا ہے کہ آج جس ججز کے پاس ہم دیار کر رہے ہیں whether he has jurisdiction to hear this case whether he has he got pecuniary jurisdiction for the education of the case تو یہ ساری چیزیں مدرد رکھنا پڑے گی اور یہ pecuniary jurisdiction کہاں سے ہم نے دیکھنی ہے یا یہ سارا معاملہ کہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے وہ سیور کوٹس ویسٹ پاکستان سیور کوٹس آرزنین راڈیننس منٹی سکسٹی ٹو جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ ججز کے قسمیں کتنی ہیں اور ان کی pecuniary jurisdiction کتنی کتنی ہیں کہاں پہ case سمات ہوگا اگر گورنمنٹ پارٹی ہے تو کیا تصیلی لیول پہ case سمات ہو سکتا ہے نہیں وہ کہتے ہیں جی گورنمنٹ لیول اگر گورنمنٹ پارٹی ہو تو پھر آپ کو district لیول پہ جانا ہیڈ پارٹر پہ دعویٰ کرنا پڑے گا اور سارے cases یعنی section 10 کے تحر business کی distribution جو ہے وہ district judge جو ہے allocate کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ فلان case فلان یعنی اس کے بارے میں آپ تصیل لیول پہ ہمیشہ جو senior judge ہوتا ہے وہاں پہ civil judge وہ marking کرتے ہیں اسی طرح district لیول پہ senior civil judge جو ہے وہ cases کی marking کرتے ہیں civil judge سمان کو اور وہ valuation کو دیکھ کے pecuniary registration کو دیکھ کے یہ سارے کسار معاملات ہے کرتے ہیں اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ property کی value بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن court free act اور suit valuation act اس کی ملیت جو ہے جو دعوے کی سمات کی ملیت ہے یعنی جس میں اختیار سمات کی حد تک جو ملیت ہے وہ جو ہے وہ party خود مقرر کر سکتی وہ بالکل تھوڑی ہوتی ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے اس میں بھی ہم سیارہ سے بیعث کریں گے جب section 7 court free act پڑھیں گے اس کے بارے میں ایک special lecture میں لوں گا انشاءاللہ کہ یہ court fees کیسے آئید ہوتا ہے کون کون سے دعوے میں کتنا کتنا court fees ہوتا ہے 74C کیا ہے 74A کیا ہے تو یہ ساری باتیں ہم کریں گے تو بارے میں مختصرا میں یہی بزارش کرنا چاہتا ہوں کہ business کی distribution subordination of courts اور پیکون ریجوش ڈکشن یہ سارے کے سارے آپس میں ملتے لڑتے معاملات ہیں اور پیکون ریجوش ڈکشن جو ہے اس کو ہمیشہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جاج صاحب جو ہے یہ کس حد تک دعوے کی سمات کا اختیار رکھتے ہیں اور کس حد تک ان کے پاس دعوے جو ہے وہ زیر سمات رہ سکتا ہے بعض بات یہ ہوتا ہے کہ پیکون ریجوش ڈکشن اس جائے سارے پان کی ہوتی ہے لیکن بعد میں وہ ویلیو جی مثلا اگر سوٹ فت پارٹیشن ہم فائل کرتا ہے تو اس وقت تو ان کی جنرسٹکشن تھی لیکن جب ویلیو بڑھ گئی پراپرٹی کی جب وہ موقع پہ گئے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کمیشن نے رپورٹ کر دی یہ تو اس کی ویلیو اتنی بہت زیادہ ہے اور وہ جائے صاحب کی جو پیکون ریجوش ڈکشن سے اس سے زیادہ ویلیو کا وہ معاملہ بان جاتا ہے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نہیں نہیں کیونکہ دائر ان کے پاس ہوا تو اس وقت ویلیو ٹھی اگر بیسٹر کے انہوں سے بھی ہو جائے بڑھ بھی جائے تو پھر ان کی جوریجوش ڈکشن ختم نہیں ہوتی پھر وہ سمات کر سکتے ہیں لیکن ایتر ٹائم آف کی فائلنگ آف کی سوٹ ویتر ہی وز کمپیٹنٹ یہ دیکھنا پڑے گا پھر کون ریجوش ڈکشن کے معاملے میں تو ان کی حصیت کیا تھی کہ ساتھ تک وہ معاملہ جو ہے وہ کر سکتے تھے اور وہ سمات کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے تو یہ ہے دو جوریس ڈکشن ہے کہتے ہیں جی قانون یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ جوریس ڈکشن کے پوائنٹ پہ جوریس ڈکشن جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے یہ اختیار دیتی ہے کسی کوٹ کو کسی میٹر کو سمات کرنی کا لیکن اگر وہ اختیاری سٹیچو اس سے چھین لے یا وہ اختیار ان کو حاصل ہی نہ ہو تو اگر وہ سمات کرتے رہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا وہ تو بے مقصد ایکسرسائز ہم نے فٹائل ایکسرسائز کیا ہے نا تھی تو اس کے لیے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ فوری طور پر اتراز کرنا چاہیے یعنی اگر علاقائی جورس ڈکشن نہیں بنتی تو پھر بھی اگر پیکونری جورس ڈکشن نہیں بنتی تو پھر بھی ہم نے دیکھا کہ بعد وقت دعویٰ اگر اپیل فائل ہونی ہو آئی کورٹ میں لیکن وکیل صاحبان جو ہیں وہ ڈسٹرک لیول پہ اپیل دائر کر سکت کر دیتی تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ اپیل تو بعد میں آرڈر سیمل رول ٹیم کے تحت واپس ہو جاتی ہے یا دعویٰ کوئی ویلیو غلط لکھ کے یا تھوڑی زیادہ ویلیو کو دعویٰ کسی ایسی حضارت میں کر دے جن کو اختیار سمات نہیں تھا تو دعویٰ تو پلینٹ تو ریٹرن ہو جاتی ہے تو فائل بیفور دا پراپر فورم وہاں پہ دائر ہو سکتی ہے یا اپیل دائر ہو جاتی ہے لیکن بعد وقت معاملہ جو ہے وہ ٹائم بارڈ ہو جاتی ہے انہوں نے اپیل کی مسائلی لے لے جو اگر ڈسٹرک جج کو اختیار نہیں تھا یعنی اٹھارہ کروڑ کی اگر اپیل ہو تو پیسپک پروفارمنس کا دعویٰ ہو اور وہ اپیل دائر کر دی جائے ڈسٹرک جج جج ساب کے پاس جن کے پاس پانچ لاکھ کا اختیار ہے تو کیا ہوگا اب ہائی کورٹ میں جانے کی میاد بھی نوے دینا ہے وہ بھی گزر چکے اپیل آپ نے در فائل کر دی اب ایک سال گزر گیا اب کیا ہوگا اپیل ٹائم بارڈ ہوگی ہائی کورٹ بارے تو جب آپ لے کے جائیں گے وہ ریٹرن میں کریں گے آپ کو اپیل وہاں بھی ماہ فائل کریں گے اس کے بعد پہلا جو مسئلہ وہاں پہ اٹھے گا وہ کیا اٹھے گا کہ اپیل ٹائم بارڈ ہے آپ سیکشن فورٹین جو ہے اس کا حوالہ دیں گے کہ جناب میں نے یہ پرابر فورم میں اس لیے نہیں آیا کہ مجھے وہاں سکھر میں میں نے اپیل دائر کرتی تھی نیچے والے میں تو وہاں پہ آپ کو اپنی میلہ فائل بونا فیٹ شو کرنا پڑے گی کہ کیوں کیا آپ نے آپ کو پتا نہیں تھا اس کی ویلی زیادہ ہے تو پھر آپ نے کیوں نہیں دائر کیا ہائی پورٹ میں جس کا کیا جواب دیں گیا تو کیا آپ کو پتا نہیں ہے آپ نے دائر کرنی ہے کہ کتنی ویلی اس کی کہاں پہ جانا ہے میں نے تو پھر وہاں پہ آپ کا معاملہ اس لحاظ سے بھی خراب ہو جائے سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپیل ٹائم بارڈ تائر کی آپ کی لیمیٹیشن کنڈون نہیں ہوگی تو اس لیے میں یہ ایک بزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پہ کیونی ریجورسٹکشن کے بارے میں ہمیشہ احتیاط سے کام دینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کوٹ میں دعویٰ یا اپیل تائر ہو جس کو اختیاریں سماتا سکتا ہے اسی طرح تیریٹوریل جویسٹکشن کے معاملات میں بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کس کوٹ کو اختیاریں سماتا سکتا ہے کہاں پہ بنایا دعویٰ پیدا ہوئی کہاں پہ مدالعہ رہتا ہے کہاں پہ اشیاء پڑی ہوئی جن کے خلاف اپ دائر کر رہے ہیں ایمول پراپرٹی کہاں بھی واقعہ ہے تو ان چیزوں کا لیات رکھتے ہوئے ہمیشہ آپ کو کوشش کرنی کہیے کہ آپ جورسٹکشن کے معاملے میں احتیاط سے کام لیں اور اپنا دعویٰ یا اپیل اس کوٹ میں دائر کریں جس کو اختیار سماتا سکتا ہے تینکیو نوری ٹی